بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلے على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام آج ہم کمنٹ بوکس بنانے والے ہیں بہت سے کمنٹس آپ کی آئے ہوئی ہیں اس لئے بغیر کسی تمہید کے ہم اپنے کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ایک صاحب ہے راجہ ریچا ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب تحصین نیام کا مطلب بتائیں اور اس نام کو اردو اور انگلیش میں صحیح کیسے لکھیں علیکم السلام یہ تحصین بلکل غلط ہے یہ اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے اصل لفظ ہوتا ہے تحصین تحصین کو بہت سے لوگ تحصین لکھ دیتے ہیں تو یہ ایچ اس کے اندر آئے گا اور بڑے حاصل یہ لفظ آئے گا تحصین تحصین کے معنی آتے ہیں سراحنا تعریف کرنا باوا کرنا تحصین اصل نام ہوتا ہے اور اس کو ہم لکھیں گے تی کے بعد اے بھی لگا سکتے ہیں اور ای بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ایچ لگائیں گے تحصین تو یہ اصل اس کا تحصین 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 یہ ہے سفیان خان ان کا سوال ہے حج نام نیم کا مطلب بتائیں یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یا محمل نام ہے شاہن شیخ ان کا سوال ہے مولانا صاحب کیا آپ بتا سکتے ہیں اشنا نام رکھ سکتے ہیں کیا اور اس کے معنی ہیں اشنا یہ دراصل عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ جمع متقلم کا سیغہ ہے اشنا اس کے معنیاتیں ہم نے زندگی گزاری یہ نام رکھنا چاہے رکھتا سکتے ہیں لیکن چونکہ نام کے لئے اسم ہونا ضروری ہے اور یہ فعل ہے تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے برائے کوئی آپ اچھا نام رکھیں ایک صاحب ہے فراز اسلام علیکم سر پریز پریز بتا دیں کہ رشتبہ اور فجوہ نیم کیسا ہے پریز بتا دیں کافی ٹائم سے آپ سے کونٹیکٹ کرنے کی ٹرائی کر رہا تھا اب میرا علیکم السلام دیکھیں رشتبہ رشتبہ لفظ تم کو نہیں مل پایا ہے کشادگی کھلا ہوا کشادہ راستہ تو فجوہ نام رکھ رہا سکتا ہے حریم خان ان کا سوال ہے السلام علیکم کیا یزہ نام صحابہ کا ہے اگر نہیں تو اس کے میننگ کیا ہے پریز بتا دیں والیکم السلام یہ یزہ نام کسی صحابی کا بھی ہم کو نہیں مل پایا ہے اور لغت میں بھی ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے اس کے برائے آپ کو اچھا نام رکھیں نیاب ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے رانین نیم کا میننگ بتا دیں کہ رکھنا کیسا ہے والیکم السلام یہ رانین یا رعنین یہ دونوں طرح سے ہم نے کافی تراشی ہے ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک لفظ ہوتا ہے رائنین تو رائنین کی بھی کوئی زیادہ اچھے معنی نہیں بنتے اس لئے یہ نام زیادہ مراسب نہیں ہے شیخ جیلان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب رائحہ نام رکھ سکتے ہیں ایک تو خوشبو کیا آتے ہیں خوشبو والی خوشبو مہکنے والی اور اسے طریقے سے ایک معنی اس کے آتے ہیں راحت دینے والی تو رائحہ اچھنا میں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے ام الفاطمہ کا کیا مطلب ہے پلیز ریپلے ام الفاطمہ کی مانائیں گے فاطمہ کی ماں تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے جو فاطمہ اصل ہے فاطمہ کے ساتھ آپ کوئی دوسرا نام لگا لیں ام المناسب نہیں ہے اس کے لئے زلش تازیم ان کا سوال ہے پلیز محمد نام کیسا ہے دیکھیں محمد جو لفظ آپ نے پوچھا ہے یہ دراصل ترکی زبان کے اندر محمد کو محمد سے تعبیر کیا جاتا ہے محمد یہ محمد سے نکلا ہے تو یہ ترکی زبان کے اعتبار سے یہ نام رکھا جاتا ہے لیکن یہ مناسب نہیں ہے ہم صرف اپنی زبان میں محمد لگائیں گے محمد کے ساتھ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں محمد نہیں لکھیں گے خوشب الدین صدیقی ان کا سوال ہے اسلام علیکم کہہ کشا نام کیسا ہے والیکم السلام ورحمت اللہ کہہ کشا کے مانائیں گے ستاروں کی قطار ستاروں کا جھرمٹ جو ستاروں کی لائن ہوتی ہے اس کو کہہ کشا کہتے ہیں یہ نام رکھا جاتا سکتا ہے اچھا نام ہے زی خان ان کا سوال ہے ماہین نے میننگ اینڈ ڈیٹیلز بتا دیں ماہین یا فارسی زبان کا لفظ اس کے مانائیں گے چاند جیسی خوبصورت یہ نام صحیح رکھا نہ سکتا ہے لکی بابو ان کا سوال ہے السلام علیکم حضرت لائزہ نام کا معنی کیا ہے پریز بتائے حضرت بچی کے پیدا ہو کر پندرہ دن ہو گئے ہیں پریز بتا دیجئے لائزہ نیم کا معنی کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ لائزہ یہ نام ہم نے کافی تلاش کیا یہ ہم کو نہیں مل پا ہے یہ محمد معلوم ہوتا ہے آپ اس کے برائے کوئی اچھا نام تلاش کریں اچھا نام رکھیں ایک صاحب کا سوال ہے السابہ نام رکھ سکتے ہیں کیا السابہ نام رکھ رہا سکتا ہے السابہ کے معنی آئیں گے صبح کی ہوا صبح کو چلنے والی صبح کی جو مشریقی ہوا ہوتی اس کو سبہ کہتے ہیں یہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں آئی شاہین کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب رائنہ میننگ آف دیز نیم کین وی کیپ دیز نیم پلیز ریپلے می ایم ویری کنفیوز اندیز نیم آفٹر ڈریڈنگ سورہ بقرہ مائی ڈوٹر فل نیم منحہ رائنہ پلیز ریپلے می علیکم السلام ورحمت اللہ آپ نے یہ رائنہ یا کے ساتھ لکھا ہے جو غلط ہے سورہ بقرہ کا آپ نے حوالہ دیا سورہ بقرہ کے اندر یہ لفظ آتا ہے رائنہ رائنہ کے معنی آئیں گے ہمارا خیال رکھیے ہمارا خیال فرمائیے یہ رائنہ کے معنی آتے ہیں یہ فعل ہے یہ نام مناسب نہیں ہے آپ رائنہ کے برائے منحہ کے ساتھ فاطمہ لگا لیں منحہ فاطمہ منحہ بہت اچھا نام تحفہ اتیہ کے معنی آئیں گے رائنہ جو نام ہے رائنہ زیادہ مناسب نہیں ہے عرفان احمد ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب انعیہ مریم یا انعیہ حورین یہ نام رکھ سکتے ہیں کیا اس کے میننگ اور تفصیل بتائیں شکریہ والیکم السلام جی انعیہ مریم یہ دونوں نام بہت اچھے انعیہ کے معنی آتے ہیں توجہ کرم مہربانی تحفہ گفت مریم کے معنی آتے ہیں پاک دامن تو انعیہ مریم سب سے اچھا نام ہے انعیہ حورین کی جگہ یہ اپنام رکھ لیں بشرا خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب کیا حادیہ نام رکھ سکتے ہیں والیکم السلام جی حادیہ نام رکھ سکتے ہیں حادیہ کے معنی آنگے رہنمائی کرنے والی ہدایت کرنے والی یہ اچھا نام ہے رکیب علیہ السلام کا سوال ہے حضور میں ایک نام چوز کیا ہے اور وہ ہے افراز منڈل یہ والا نام کیسا رہے گا پلیس بتا دیجئے نا افراز تو نام صحیح ہے افراز کے منہ آئیں گے بلند کے اور اسی طریقے سے روشن کے بھی اس کے منہ آتے ہیں باقی منڈل جو آپ نے لکھا ہے یہ نام مناسب نہیں ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے یہ غیروں کے اندر رام تور پر لگایا جاتا ہے افراز کے ساتھ آپ محمد لگائیں یا احمد لگائیں یہ زیادہ مناسب ہیں یاسمین حسیب ان کا سوال ہے انشیرہ نام رکھنا کیسا ہے بیٹی کا انشیرہ اس کے منہ آئیں گے کھلنا اس طریقے سے کشادہ ہونا انشیرہ سورہ انشیرہ یہ سورت کا نام ہے تو اس کے منہ آئیں گے کھولنا کھلنا اور سینے کا کھلنا علم نشیرہ کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لئے صد رکھ آپ کا سینہ تو انشیرہ نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ نام رکھ لے کے لئے بہت اچھا نام نہیں ہے باقی رکھ سکتے ہیں فراز ان کا سوال ہے سر پلیز فضہ نام رکھنا صحیح ہے پلیز جلدی بتا دیں جی فضہ نام رکھ سکتے ہیں فضہ کے منہ آئیں گے چاندی کے یہ نام صحیح ہے غلام فرید ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب شفق نام کے میننگ بتا دیں کیا یہ اسلامی نام ہے اور کیا بیٹی کا نام رکھ سکنا صحیح ہے علیکم السلام شفق نام رکھ سکتے ہیں شفق کے معنی آئیں گے آسمان کی سرخی جو آسمان میں سرخی اسی ہوتی ہے رات کے وقت میں یا اسی طریقے صبح کے وقت میں اس کو شفق کہتے ہیں یہ نام رکھ رہ سکتا ہے صاحب ہے فرحان ان کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب پلیج ٹیل میننگ آف زفیرہ ہانیہ زفیرہ انگری گرل سادیہ ہانیہ ہانیہ فضیلہ کینلی پلیج ٹیل اس میننگ وی آر ویٹنگ فور یو انسر مفتی صاحب علیکم السلام زفیرہ ہانیہ بلکل لگ سکتے ہیں زفیرہ کے معنی آئیں گے کامیاب فتح مند یہ اچھا نام ہے ہانیہ کے معنی آئیں گے خوشحال خوشگوار یہ رکھ سکتے ہیں زفیرہ ہانیہ بھی اور سادیہ ہانیہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں سادیہ کے معنی آئیں گے نیک بخت خوشقسمت یہ رکھ سکتے ہیں ہانیہ فضیلہ یہ بھی رکھ سکتے ہیں ہانیہ کے معنی آئیں گے خوشحال کے آتے ہیں جو میں نے بتایا ابھی خوشدل کے فضیلہ کے معنی آئیں گے برطری فضیلت یہ سب کے سب نام اچھے ہیں حساب قصویٰ علیہ السلام علیکم مفتی صاحب حمیرہ زہران فور گرل انڈ حزیفہ ازہر فور بوئے یہ دونوں نام لکھ سکتے ہیں کیا رہنمائی فرمائے اور ان کے معنی کیا ہوگا پلیس بتائے جزاک اللہ علیکم السلام حمیرہ زہران لکھ سکتے ہیں حمیرہ حمیرہ کے معنی آئیں گے سرخ اور یہ حدائشہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے زہران کے معنی آئیں گے روشن چمکدار تو یہ نام لکھتا سکتا ہے حزیفہ اس کے معنی آئیں گے قطعہ ٹکڑا اور یہ صاحبی کا نام ہے ازہر ازہر کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روشن یہ دونوں نام اچھے ہیں بلکل لکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صداقت حسین صاحب پلیس بتائیں ازفرین میننگ بتائیں علیکم السلام ازفرین دراصل اگر ازفر سے اس کو مانتے ہیں تو ازفر کے معنی آئیں گے بہت زیادہ کامیاب تو ازفرین اسی سے اگر بنائیں گے تو اس کے معنی کامیاب ہی کے آئیں گے باقی اس کا صحیح تلفز جو ہم رکھیں گے نام کے حساب جو لفظ ہوتا ہے وہ ہے زافرہ ہوگا یا تو کامیاب یا زفیرہ ہوگا نجم الحق ان کا سوال ہے السلام علیکم زیحق نیم لڑکوں کے لیے میننگ کیا ہے علیکم السلام زیحق زیحق کے معنی آئیں گے حسنا مسکرانا یہ نام رکھ سکتے ہیں آفرین شیخ ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ماریا عزق کا نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام جی رکھ سکتے ہیں ماریا اس کے معنی پاک دامان کیاتے ہیں عزق کے معنی آئیں گے بہت زیادہ پاک صاف یہ اچھا نام ہے محمد عمران ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ والد کا نام محمد زیشان علی ہے ان کی بیٹی کا نام آیت صدیقہ رکھ سکتے ہیں براہ مہربانی بتائیں والیکم السلام جی آیت صدیقہ رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب ہیں ان کا سوال ہے پلیز پلیز لامیا میننگ بتائیں لامیا کے معنی آئیں گے روشن چمکدار یہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صاحب بہت مہربانی ہوگی آپ کی گلے زہرہ نیم کے معنی بتا دیں میں نے بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملا پلیز آپ ضرور بتائیں بتائیے گا میں بہت پریشان ہوں بیٹی کا نام رکھنا ہے پلیز گائیڈ گائیڈ می گلے زہرہ ایک ساتھ نام مکمل رکھ سکتے ہیں مالیکم السلام گلے زہرہ گلے زہرہ کے معنی آئیں گے روشن پھول گل کے معنی پھول کیا تھا ہے زہرہ کے معنی روشن گلے زہرہ کے معنی آئیں گے روشن پھول یہ نام اچھا رکھ سکتے ہیں عشاء سنائن کا سوال ہے مفتی صاحب ساریم نام کے سا ہے ساریم سواد کے ساتھ یہ آئے گا اس کے معنی آئیں گے ارادے کپکہ بہادر آدمی اور تیز دھار تلوار یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے سر لڑکوں کے لیے ویہان ایوان وردان نیم کا مطلب ضرور بتائیے نہیں کہ اس میں آپ نے پوچھا ہے ویہان یہ نام تو ہم کو نہیں مل پائے محمد معلوم ہوتا ہے ایوان ایوان نام عام طور پر یہ غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے یہ مناسب نہیں ہے وردان نام صحیح ہے وردان کے منائیں گے ایک تو گلاب کے آتے ہیں اور اس طریقے سے وردان یہ ایک وادی کا بھی نام ہے اور یہ صحابی کا بھی نام گزرا ہے تو صحابی کے نسبت سے نام رکھنا بڑا مبارک ہے وردان نام رکھ سکتے ہیں زوحان اتار ان کا سوال ہے السلام علیکم لعیبہ کا مطلب انیزہ کا مطلب بتائے پلیز والیکم السلام یہ لعیبہ تو مناسب نہیں ہے انیزہ کے معنی بھی انزون سے بنا اس کے معنی بکری کہتے ہیں تو یہ نام زیادہ بہتر نہیں ہے سنہ صدیقہ ان کا سوال ہے نبیہ ہے میری بچی کا نام لیکن سب نبو بولتے ہیں کیا ایسا بولنا درست ہے یہ مناسب نہیں ہے جو اصل نام میں وہی بولا جائے تو زیادہ بہتر ہے فاطمہ زنیر ان کا سوال ہے عرفہ کا مطلب پلیز ڈیٹیل میں بتائیے گا رکھ سکتے ہیں کیا عرفہ عرفہ یہ دراصل عربی زبان کے اعتبار سے عائن کینچی زیر کے ساتھ یہ کوئی لفظ نہیں بنتا اصل ایک تو یہ عرفن ہوتا ہے عرفہ ہوتا ہے عرفہ ہوتا ہے عرفہ اگر پڑھتے ہیں تو عرفہ کے معنی آئیں گے ہتھیلی کا زخم کے باقی عرفہ اس کو نام رکھ لیں گے تو عرفہ کے معنی آئیں گے پہچان کے عرفہ مناسب نہیں ہے سیما رحمان کا سوال ہے السلام علیکم میرے بیٹے کا نام عرشان ہے چینج نہیں کر سکتی اگر میں اپنے بیٹے کا نام الگ الگ لکھوں تو میننگ کیا ہوں گے عرش شان ایسے لکھوں تو میننگ صحیح ہوں گے پلیز ویڈیو میں بتائیے گا پلیز والیکم السلام دیکھیں عرشان کو آپ عریشان رکھ لیں عرشان کی جگہ آپ جو عرش شان الگ الگ کر کے رکھیں گے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ عریشان رکھ لیں آر کے بعد آئی لگا دیں عریشان عریشان کے مانائیں گے بہت زیادہ سمجھدار تو عریشان زیادہ بہتر ہے عرش شان اگر آپ لکھیں گے تو عرش شان اس کے مانائیں گے عرش کی شان پھر یہ مانائیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا ایک طرح سے لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ عریشان رکھ لیں عرشان مناسب نہیں ہے حارس ان کا سوال السلام علیکم کیا ہم محمد حارس اور محمد حاصر این محمد رعوف نیم میں پہلے محمد لگا سکتے ہیں اور ان ناموں کے میلنگ بتا دے والیکم السلام جی محمد حارث محمد حاصر حاصر نہیں حاشر ہوتا ہے برشین سے ان سے پہلے محمد بہت کل رہا سکتے ہیں اور حارث کے مانائیں گے کھیتی کرنے والا صحابی کا نام ہے اور حاشر کے مانائیں گے جمع کرنے والا یہ اللہ کے ربی کا نام ہے رعوف کے مانائیں گے بہت زیادہ مہربان تو ان کے پہلے لگا سکتے ہیں باقی رعوف چونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے تو اس سے پہلے عبد لگا ہے تو زیادہ بہتر ہے عبد الرعوف کنزہ خان علیکم مفتی صاحب کیسے ہیں آپ مرحہ نام کیسا ہے اس کے میننگ کیا ہے رینمائی فرمائیں مرحہ نام یہ مناسب نہیں ہے زیادہ بہتر چونکہ مرحہ کے معنی اس میں تقبر کے بھی معنی آتے ہیں باقی مرحہ کے معنی خوشی کے بھی آتے ہیں لیکن تقبر کے معنی کی براہ سے زیادہ مناسب نہیں ہے اس میں پاروین کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب نعمان خان نبیہ خان نیم کیسے ہیں اس کے معنی بتائیے اللہ حافظ وعلیکم السلام نعمان خان یہ رکھ سکتے ہیں نعمان نعمان ایک مشکو کو کہتے ہیں اور یہ نعمان حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام بھی ہے تو یہ نعمان بہت اچھا نام بلکل رکھ سکتے ہیں نبیہ خان یہ بھی رکھ سکتے نبیہ کے معنی آئیں گے سمجدار عقل مند ایک صاحب کا سوال ہے جناب حضرت حضرت السلام علیکم حوارہ نام شیرین ہے آپ ہمیں مرتقہ نام کے معنی بتا دیجئے مرتقہ کے معنی آئیں گے بلند کیا ہوا یہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں عدریش خان ان کا سوال ہے اسلام علیکم رحمت اللہ مفتی صاحب نزہ نام کے معنی بتا دیجئے والیکم السلام نزہ نام یہ نہیں ہے ایسا لیکن ہوتا ہے نزہ نزہ کے معنی آئیں گے تفریح کے باقی نزہ یہ ہم کو نہیں مل پا ہے نزہ لفظ صحیح ہوتا ہے ایسا واحد شیخ ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب محمد اسرہ نام لڑکیوں کو رکھ سکتے ہیں والیکم السلام اسرہ اسرہ کے معنی رسل آئیں گے رات کے بقت لے جانا تو یہ نام رکھ سکتے ہیں کوئی بسرنی ہے مونہ مونم رضا ان کا سوال ہے مفتی صاحب مہربانی کریں میرا نام کے معنی بتا دیں میں بہت عرصے سے اپنے نام کے معنی جاننا چاہ رہی ہوں مگر کوئی نہیں بتا رہا ہے میں نے ایک بار پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا اور آپ نے بھی نہیں بتایا میرا نام ہے عارفی اللہ کے آوازتے بتا دیجئے والیکم السلام عارفی عارفی کے معنی آئیں گے پہچاننے والی یہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب عسید نام کے معنی بتا دیجئے والیکم السلام عسید عسید کے معنی آئیں گے چھوٹا شیر سین کسا اگر اس کو پڑھیں گے عسید یہ نام رکھ سکتے ہیں علصہ فاطمان کا سوال ہے السلام علیکم زاویار نام کیسا ہے والیکم السلام زاویار یہ بہت سے لوگ اس کے معنی بہادر کے ہی بتاتے ہیں سوال علیکم ہدایہ زینب حادیہ زینب عزوہ زینب مصبیح فاطمہ ان نام کا متبتہ بتائے والیکم السلام ہدایہ زینب ہدایہ کے معنی آئیں گے رہنمائی رہبری حادیہ زینب حادیہ کے معنی آئیں گے رہنمائی کرنے والی عزوہ عزوہ کے معنی آئیں گے روشن تو یہ بھی صحیح ہے مصبیح رہی ہوتا ہے مصبیح ہوتا ہے مصبیح کے معنی آتے ہیں چراغ کے یہ نام صحیح ہے رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے محمد زاہید نیم کا میننگ کیسا ہے تھوڑا بتا دیجئے زاہید کے مرائیں گے عبادت گزار یہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب محمد ادریش رضا ان کا سوال ہے مفتی صاحب تقی اور نقی کا مطلب کیا ہوتا ہے مفتی صاحب اون محمد اون محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے میں محمد ادریش رضا خان بولترا راجستان سے اور مفتی صاحب سلاح الدین اور انگزیب کے نام کا مطلب کیا ہوتا ہے محمد ادریش رضا خان بول لیں دیکھیں آپ نے اس میں پوچھا ایک تو تقی تقی کے معنی آئے گے پرہیزگار متقی نقی کے معنی آتے ہیں پاک صاف صاف ستھرا خالص یہ اچھا نامیں بھی کل لگ سکتے ہیں اون محمد اون کے معنی آئے گے مددگار اون محمد کے معنی آئے گے محمد کا مددگار محمد کے دین کی مدد کرنے والا اچھا نامیں بھی کل لگ سکتے ہیں صلاح الدین صلاح الدین کے معنی آئے گے دین کی صلاح کرنے والا دین کا درستگار اور انگزیب اور انگزیب بادشاہت کو زیب و زینت دینے والا باقی ہے چونکہ بادشاہ کا نام لقب گزرا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک افضاء احمد انکس علیہ السلام علیکم پریز بی بی گرل کے لیے نام رکھ سکتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں زائشہ زرمش زرنش علیکم السلام زائشہ زائشہ یہ زائش کا معنف ہے زائشہ کے معنی آئیں گے ذاتی اضافہ یہ رکھنے کچھ آئیں رکھتا سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے زرمش زر کے معنی تو سونے سونے کے آتے ہیں لیکن مش زرمش یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے زرنش کے معنی آئیں گے ترش شروع شخص یعنی بہت زیادہ ترش یہ زیادہ بھی مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب سیارہ نیم کے میننگ بتا دیجئے تو بڑی مہربانی ہوگی اللہ آپ کو نیک ہدایت نیک حیات بخشے آمین علیکم السلام سیارہ نام تو ہم نے کافی تراشت نہیں مل پایا ہے ایک تو سیارہ ہوتا ہے سیارہ کے معنی سیتارے کے آتے ہیں یا پھر سائرہ ہوتا ہے سائرہ کے معنی آئیں گے چلنے والی متحرک یہ سیارہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک صاحب کا سوال ہے ارسانہ کے معنی کیا ہے ارسانہ ہم کو نہیں مل پایا وہ حمل معلوم ہوتا ہے ایک صاحب ہے ان کا سوال ہے مفتی صاحب اوزیف نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہے بتا دیجئے اوزیف 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 ان کا صحیح ترففز کیا ہے والیکم السلام ان کا صحیح طرف اس کیا ہے دیکھیں ان میں صحیح ہے اوزیف یہ زواد کے ساتھ میں اوزیف اس کے معنی آئیں گے مہمان نواز کے تو اوزیف نام صحیح ہے باقی آئین سے یا حمزہ سے یہ نام زا کے ساتھ میں مناسب نہیں ہے پینکی رحمان کا سوال ہے ریزان نام کا کیا میننگ ہے بتا دیجئے پلیز مفتزاب اور اسلام میں سمرات نام کیا رکھنا جائز ہے مجھے یہ جاننا بہت ضروری ہے پلیز بتائیے دیکھیں ریزان اسی طریقے سے بکھیرنا تو یہ نام تو زیادہ مناسب نہیں ہے سمرات سمرات نامتوں پر غیر مسلموں میں رکھا جاتا ہے یہ نام بالکل صحیح نہیں ہے مسلمانوں کے لئے ایک صاحب ہے ان کا سوال ہے اسلام علیکم مفتز صاحب اشماس اور اشما نام لڑکی کے لئے کیسا ہے پلیز ان ناموں کے معنی تلفز بتا دیں اللہ آپ کو عجل دے آمین علیکم السلام اشماس یہ شمسون سے اگر اس کو مانتے ہیں تو اشماس کے معنی بھی روشن کرنے کے آتے ہیں باقی اشما اشما نام ہی ہم کو کافی دلاش کرنے ہی مل پایا تو یہ زیادہ مناسب نہیں ہے آپ اس کے برائے کوئی اچھا نام رکھیں ایک صاحب محمد عیسیٰ نورن کا سوال ہے الیانہ نام کے معنی کیا ہے مفتز صاحب الیانہ الیانہ اس کے معنی بلند آواز وہ رڑکی جس کی بلند آواز ہو تو صحیح ہے نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب ہے اسلام علیکم مفتز صاحب پلیز فراز اور فیروز نام کے معنی بتا دیجئے پلیز اور اگر ممکن ہو تو ویڈو بنا کر بتا دیجئے فراز کے معنی آئیں گے کامیاز کامیاب اور فیروز فیروز کے معنی بھی آئیں گے فتح مند کامیاب اور روشن کے معنی بھی آتے ہیں تو یہ نام رکھ سکتے ہیں فیروز صحابی کا بھی نام ہے تو یہ اچھا نام ہے کشف نام رکھنا کسا اس کا مطلب کیا ہے کشف کشف کے معنی آئیں گے کھلنا ظاہر ہونا یہ نام رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے ماحل نام کے میننگ بتائیے پلیز ماحل بلحا کے ساتھ اس کے معنی آئیں گے پہز زدہ بنزر جمین یا اسے دریغے جھگڑا لو آدمی یہ بہت کل مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے اسلام علیکم مفتی صاحب لیشا گر نیم کیسا ہے اور کیا میننگ ہے علیکم السلام لیشا یہ ہم کو کافی تلاشت ہے یہ ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے عام طور پر غیروں کے ہاں رکھ جاتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے محمد الکان نام کے معنی کیا ہے الکان نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ بھی محمد معلوم ہوتا ہے عزیبہ مرسودن کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب ابیہ فاطمہ نام کیسا ہے کیا نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ابیہ فاطمہ یہ لغت کی کتابوں میں کافی تلاشت نہیں مل پایا ہے اصلیت ابیہا ہوتا ہے ابیہا کے معنی سمجدار کیا آتے ہیں تو ابیہا کے جگہ ابیہا آپ نام نکھیں اور ایک صاحب کا سوال ہے سمجدین ان کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم پلیز کائنڈلی ان نیم کے میننگ بتا دیں ابیان احیان ادیان اور سوہان اور کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام دیکھیں ابیان اس کے معنی تو آئیں گے خوش کلام واضح یہ نام رکھ سکتے ہیں احان یہ احان نام مناسب نہیں ہے چونکہ احان احانت کے معنی آئیں گے زلیل کرنا یہ نام مناسب نہیں ہے ادیان ادیان کے معنی آئیں گے مذہب ملت سوہان سوہان نام صحیح نہیں ہے اس کے معنی دکھ کے تکلیف کے آتے ہیں یہ زیادہ مناسب نہیں ہے تو یہ کچھ نام تھے جو آپ کی کمنٹس میں نے محفوظ کی تھی باقی جن لوگوں کے سوال کی جواب نہیں آپ آئے ہیں وہ دوبارہ کمنٹس کر لیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو من کا جواب دے دیے جائیں گے فقد واللہ عالم موسیقی